بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ چیرمین صاحب یہ ختم نبوت کا جو یہ ایشو آج کل بہت زیادہ ہارٹ ہوا ہے اور جتنی بھی تنظیمیں ہیں مجلسے ختم نبوت کی چاہے وہ عالمی ہو یا پاکستان کی ہو ان کے سٹیٹمنٹس وغیرہ بھی آ چکے ہیں یہ انتہائی سینسیٹیو مسئلہ ہے اس لیے میں اس میں بہت احتیاط سبات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم چھاچ کے ہم دودھ کے جلے ہیں چھاچ پھوک پھوک کے پینا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ یہ کام ایک سازش کے تحت کیا گیا تھا سب کو پتا ہے کہ ایک لفظ صرف حلف کی جگہ اقرار لکھا گیا تھا اور اس پہ آپ کو پتا کیا ہوا تھا ہمارے وزیر قانون کو بھی استیفہ دینا پڑا تھا یہاں پہ دھرنا بھی ہوا تھا سارا کچھ ہوا تھا پیسے بھی تقسیم ہوئے تھے اس وقت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آ جا کے شریک بھی ہوئے تھے ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب بھی شاہد گئے تھے شیخ رشید صاحب بھی گیا جا کے بیٹھے دے قادم سان رزی صاحب کے ساتھ اور ڈاکٹر شیری مداری بھی گئی تھی میں کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس پہ لوگوں کی جانے چلی جاتی ہیں یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ اسلامی مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور یہ یعنی کہ بڑا فنڈمنٹل ایشو ہے کہ لا خاتم النبیین لا نبی آبادی لا کتاب آبادی لا رسول آبادی اس کے بعد بھی اگر کوئی یعنی کہ اپنا کام دکھانے کی کوشش اس ملک میں جو اسلامی جمہوری پاکستان ہے جس کے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی غیر اسلامی قانون بھی پاس نہیں ہو سکتا اسلام اور سنت کے خلاف اس کے اندر اس طرح کی لوگ چیزیں کیوں کرتے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے آپ کو یہ بھی میں یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہاں سینٹ میں ہم نے تو چوبیس گھنٹے میں اس کو ٹھیک کر دیا تھا لیکن لوگ اپنے سیاسی مفادات کے چکر میں تھے ایک طرف ختم نبوت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اغدس تھی دوسری طرف ایک چھوٹا سا اقتدار تھا تو آپ نے دیکھا یہاں کیا تماشا لگا تھا کیسے کیسے یعنی کہ باتیں ہوئی تھی یہاں پہ اور کس ہمارے وزیر داخلہ پہ حملہ ہوا خاجہ عاصد کے اوپر وہاں پہ کالک پھیکے یہ سارے اسی چیز کے ویڈیو ہوا تھا ٹھیک ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہو نہ ہم اس حکومت کو اس لحاظ سے آرے ہاتھوں لینا چاہتے ہیں ہم کوئی سیاسی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں جو کچھ میں سینٹ کی بات کر رہا تھا یہاں حافظ عمداللہ صاحب جو ہمارے سابق سینٹر تھے انہوں نے ایک پھر ترمیم پیش کر دی تھی آپ دیکھیں یہاں پہ ہوتا کیا ہے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو ہوئی ہے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر رہا حافظ عمداللہ صاحب نے یہ سارے گوہیں جو اس وقت یہاں پہ موجود تھے انہوں نے ایک ترمیم دی تھی اور اس ترمیم کے تحت وہ سارا مسئلہ حل ہو رہا تھا تو اس ترمیم کی راجہ زفرالاک صاحب نے بڑھ چڑھ کے حمایت کی تھی ہم نے اس کے آقنا ووٹ دیا مسلم لگ نون نے کچھ پارٹیوں نے سمیت پی ٹی آئی کے ووٹ نہیں دیا لیکن اگلے دن جا کے کہا وہی اور اس سے دھرنا بھی ہو رہا تھا تو مطلب کہ مطلب آپ خود اپنی عداؤں پر ذرا غور کریں ہم اگر عرص کریں گے تو شکایت ہوگی تو میں اور پھر یہ مسئلہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہم مسلمان ہیں اور صرف ہم نہیں ہیں پاکستانی مسلمان دنیا بھر کے مسلمان ہیں ایک عرب سے زیادہ مسلمان بستے ہیں اور وہ اپنی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدم نبوت کو اپنی عزت اور حرمت سمجھتے ہیں اور اس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہوتا مسلمان مکمل نہیں ہوتا آج جو انجیوز کے پیسے لے لے کے جو خرافات اس ملک میں آگئی ہیں اور ہمارے مذہب کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہیں ہمیں معلوم ہے اس بات کا لیکن ہم اس سازش کو کامیاب کسی قیمت پر اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ پاکستان کے عوام کا اس پہ ایک شرائع صدر موجود ہے چند لوگ ہیں جو مطلب کے موزے اپنے آپ کو بشک مسلمان بھی کہتے ہوں لیکن ان کے اور کچھ بینفٹس ہیں تو ایمان کا مسئلہ ہے یہاں پہ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ اپنے نور اللہ قادری صاحب جو عزیر صاحب ہیں وہ تشریف لائیں انہوں نے ایک بیان دیا مجھے پتہ ہی نہیں تھا نیچے سے ہو گیا مان لیتے ہیں اس بات کو وہ ڈانگ پھیرنے والی بات ہو رہی تو ڈانگ دارے نیچے پھیرنے بھائی تو کس نہیں کیا کوئی پتہ تو لگے ٹھیک ہے یہ کون لوگ ہیں جو کر جاتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو ایکشن ہوا تھا آپ نے کس کے خلاف ایکشن کیا ہے اور کس کے خلاف ایکشن آپ کرنے کا ارادہ یہ بتانا پڑے گا بھائی جان اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور ہم یہ ہونے نہیں دیں گے کسی قیمت میں بھی ہم اپنی زندگیوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں ایمان پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے سینٹر ساجد میر صاحب جی بسم اللہ